روسی صدر پیوٹن کے کان توجہ کا مرکز کیوں؟ تبدیلی کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ بڑی خبر آگئی دنیا کے طاقتور اور باسر حکمرانوں میں سے ایک انتر سالہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن اپنی صحت کی وجہ سے اکثر ہی بین الاقوامی میڈیا کی توجہ کا مرکز بنے رہتے ہیں جو یوکرین پر حملے کے بعد مزید بڑھ گئی ہے ان کی صحت کے بارے میں بہت سی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں جیسا کہ ان کی عجیب و غریب چال، کپ کپاہٹ، جسمانی شکل، ڈاکٹروں سے بار بار معاینہ کروانا اور بلڈ کینسر وغیرہ ایک بار پھر یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ خراب صحت کے باعث پیوٹن باڈی ڈبل کا استعمال کر رہے ہیں برطانوی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یوکرین کے خفیہ فوجی افسر میجر جنرل کیری لوو بودانو نے دعویٰ کیا ہے کہ پیوٹن میڈیا پر بہتر نظر آنے کے لیے باڈی ڈبل کا استعمال کر رہے ہیں ایک شخص کے کان فنگر پرنٹ کی طرح ہوتے ہیں جو ہر شخص کے لیے منفرد ہوتے ہیں لیکن مشاہدے کے مطابق مختلف مواقع پر روسی صدر کے کان کی بناوٹ میں فرق نظر آیا ہے میجر جنرل نے دعویٰ کیا ہے کہ قریب سے دیکھنے اور غور کرنے پر روسی صدر کے قدمے بھی واضح فرق نظر آتا ہے جبکہ ان کی عادات اور طرز عمل بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں یوکرین کے خفیہ فوجی افسر نے مثال دیتے ہوئے بتایا کہ روسی صدر کے حالیہ دورہ تہران کا مشاہدہ کریں تو معلوم ہوگا کہ پیوٹن عجیب طریقے سے تیارے سے ادھر رہے تھے اس موقع پر وہ بہت زیادہ محتاط اور چوکس بھی نظر آئے یہ بات واضح نہیں ہو سکی کہ یوکرینی انٹیلیجنس حقیقی طور پر یہ یقین رکھتی ہے کہ روسی صدر طبیعت کی ناسازی سے دوچار ہیں یا پھر یہ دونوں ممالک کے مابین جاری جنگ کے سلسلے میں کیا جانے والا کوئی پروپیگنڈا ہے دنیا اسنا موسکو نے ان تمام غیاء سارائیوں کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ روسی صدر ولادی میر پیوٹن بالکل ٹھیک ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے اور فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجئے